السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم سب بھی خیریت سے ہیں اور آج کی ویڈیو شروع ہو رہی ہے ناشتے سے اور ناش ناشتے میں بن رہا ہے ایک مایو سینوچ اس کے لیے میں نے لیے تھے تین انڈے اور ان کو میں نے ابال لیا ہے آپ ان کو میں اچھا سا میش کر رہی ہوں اور میش کرتے کرتے میں نے نیچے گرا دیئے تو اس لیے اب میں نے دیکھیں کتنا گن ڈال دیا ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اتنے دنوں کے بعد کا نام ایسا ہی ہوتا ہے کمزوری ہو گئی ہے میرے میں اس لیے میں سے کام نہیں ہو رہا سا ہی طریقے سے اب اس کو میں ایسا کرتی باول میں ڈال دیتی ہوں تاکہ زیادہ گھنڈہ ہو کیونکہ جب میں اس کے اوپر فوق رکھتی ہوں تو وہ سارے پریس ہو کے باہر کو گرتے پلیٹ چھوٹی ہے انڈے ہو گئے اچھے سمیش اب اس میں ڈال رہی ہوں ابلہ ہوا چکن یہ آپ کی مرضی ہے آپ جتنا مرضی ڈالیں زیادہ چکن پسند کرتے تو زیادہ ڈال لیں اور ان دونوں کو اچھا سا مکس کریں گے اور اس کے اندر جو جائے گا اب وہ ہے میونیس کریمی اینڈ سیلیڈ جیم سوالو کی یہ چلی گیا ہی اس میں اور اب جو میں اس میں ڈالیں ڈالتے ہیں اس میں کیچپ اور اس میں ڈالوں گی بلیو بینڈ بلیو بینڈ میں نے رکھ دیا تھا فریزر میں اور وہ اس وقت سخت ہوا ہوئے چلیے تھوڑا ہی ڈال دیتیوں اور اس میں اب جائے گا نمک اور پالی میٹ اندازے سے ڈالیں نمک زرہ کم ڈالا کریں کیونکہ میں ہونی اس میں بلیو بینڈ میں ان سب میں نمک ہوتا ہے تو پھر زیادہ نہ ہو جائے تو اپنے اور کالی میٹ اور اس میں جائے گا تھوڑا سا لسن پاوڈر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے لسن پاوڈر ڈالنے سے اب ان سب کو ہم کریں گے میکس اگر آپ اس کو تھوڑا سا رنی فارم میں چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں دو تیر چمچ دودھ کے ڈال دیں چلیے اس کو مکس کر کے پھر ملتے ہیں اور ادھر میں نے رف دی ہیں سلائز سیکھنے کے لئے اس کے اوپر میں ڈال دیں تھوڑا سا بیو بینڈ تاک یہ ذرا اچھے سے سلائز ہمارے سکھ جائے اور گلتی میں نے کی کہ میں پین میں سیکھنے لگی ہوں اس کو چاہی تھا سوے پر سیکھنا اور یہ سینڈوچ ہو رہا ہے تیار یہ لے کے جائیں گے میرے ہزمنٹ اپنے لئے لنچ کے لئے اوپس کیونکہ آج کل ہیں وہ ڈائٹنگ پر تو وہ لنچ نہیں کرتے تو بس لنچ ٹائم میں وہ سینڈوچ کھا لیتے ہیں اور یہ میں اب ناشتہ ہو گیا تیار اور اب ہم سب کرنے لگے ہیں ناشتہ اپنا اور ساتھ پانی لازمی پیا کریں کیونکہ میں تو لازمی پانی پیتی ہوں کی میں ناشتہ بھی جب کر رہی ہوتی ہوں اس کے ساتھ بھی میں ایک گلاس پانی کا رکھتی ہوں اور ساتھ ایک گلاس پانی لازمی پیتی ہوں اور یہ ہے چائے چائے در آج تھوڑی سی میرے بچوں نے کالی بنائی ہوں انہوں نے اتنی ڈاک چائے پیتی نہیں زیادہ سپید چائے پیتی ہوں اور آج بن رہا ہے افغانی چکن افغانی چکن کے لئے سب سے پہلے میں نے دو پیاس لے لئے اس کو میں نے اس طرح کٹ لیا اور ہرا دھنیا ہے ہری مرچے ہیں اور ان سب کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھا سا بلینڈ کر لیں گے ڈے دھنیا چلا جائے گا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی وہ ہے کاجو آپ کم سے کم کاجو اس میں ڈالیں سات اٹھ کاجو ڈال دیں ڈال دیں ایک کلو چکن لیے میں نے ایک کلو چکن کے اندر دو ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیس ڈالوں گی اور جو مکسچر بنایا ہے دہی کے ساتھ وہ سارا اس میں ڈال دوں گی اور اس میں جائے گا نمک ڈیڑھ چمچ نمک ڈالوں گی ایک چمچ بھر کے سوکا دھنیا پیسا ہوا ایک ہی چمچ اس میں ڈالوں گی چکن پاوڈر ٹیسٹ کے لیے کالی میٹس کا پاوڈر جائے گا آدھا چمچ درم مسالہ پیسا ہوا بھی جائے گا آدھا چمچ اور آدھا چمچ ہی اس میں جائے گا چاٹ مسالے کا پاوڈر اسے ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور کھٹا میٹھا سا ٹیسٹ آئے گا اور اس میں جائے گا لسن پاوڈر آدھا چمچ اور ان سب کو کر لیں گے اچھا سا میکس میں کر رہی ہوں ہمیرے ہاتھوں میں میں ہاتھوں سے ہی میکس کر رہی ہوں اس میں جائے گا ایک چمچ کسوری میتھی جو میں آپ کو پہلے بتانا بھول گئی تھی تو وہ میرے نے ڈال دیئے اور اس میں ساتھ ہی جائے گا آئیل دو ٹیبل سپون آئیل جائے گا اس کے اندر اور اس کو پھر لیں گے پھر سے میکس اور ادھر میں نے رکھا ہوا ہے ایک کوئلہ کوئلے کا بھی اس میں ہم دیں گے جو میکسر ہمیں جاتی ہے دھوان اور اس کے لئے ایک آپ کو چاہیے مولین فوائل جو اگر آپ کے پاس کوئی چھوٹی سی پیالی ہے سٹیل کی اور اس کے اوپر میں یہ کوئلہ رکھ دوں گی چھوٹے چھوٹے دو تین پھے وہ میں نے اس کے اوپر رکھتوں ایک کو دیو ہی گیا تھوڑا سا آئل ایسے مہنے چھوٹے چھوٹے بھینٹا دروتے ہیں چلے چکن کو میرینیٹ کیے ہوئے تقریب بنادہ گھنٹہ ہو گئے اس کے بعد ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ٹال دیں گے آئل کھول لیا ہے اور اس کو نکال لیں گے ہم اور اتنی مزے کی اس میں سے خوشبو آرہی ہے نا کوئلے کی اور اب کیا کریں گے کہ ایک ایک بوٹی کو پکڑ کے نا اس طرح اور اس کو ذرا پہلے یوں کر کے جھاڑ لیں گے اور ادھر دیکھتے ہیں اوئل ہو گیا ہے ہمارا گرم اس وقت ہم نے بوٹی اٹھانی ہے اور اس کو چھوڑا سا جھاڑنا ہے اور اس کو جھاڑ کر لیں اور پیر کرتے ہیں اب کیا ہمارا گھوٹیوں صورت کرتے ہیں ہم نے اسیاں کا گولڈن کلر لے کر آنا ہے گوٹیوں کے اوپر سبٹیوں کا جب اسیاں کا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کے آگے اس کا سارا جو ملسے میں وہ اس میں ڈالیں گے یہ کام آپ کو تیز آنکھ پہنڈا ہے ابھی کلر آئے گا بوٹیوں کو کلر آ گئی ابھی کلر آگے باکی ساراً میچ پر ہمیں ڈال دیں گے بے سارے گوٹیوں کو کلر آگے دہی سے مہتر ہوئا تھا اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے میکس اور اس کو دو منٹ ہم نے تیز آنچ پر اس کے ساتھ دائی کے ساتھ فرائی کرنے اور پھر اس کو ہم ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے اور مسالہ ہمارا گھونے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتیوں کیس طرح اس کا فائنل لک لائے گا دو منٹ ہم نے تیز آنچ پر دائی کو پکانا ہے اسی باؤل میں میں نے پانی ڈالیا جس میں دائی تھا اور یہ دیکھ لیں تقریباً آدھے کب سے بھی تھوڑا پانی ہوگا وہ میں نے اس میں ڈال دیا اور اب اس کو میں کر لوں گی ایک دفعہ پھر سے اچھا سا میکس اور اس کو اب میں رکھ دوں گی ہلکی سی آنچ پر مسالہ خوشک ہونے کے لئے تکی کر ہمارا چکن اچھی سے گل بھی جائے گا اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک لگ دکھاتی دوں چلیں اب اٹھا کے دیکھتے ہیں کیا سوٹے حال ہے چکن کی ماشاءاللہ اگر آپ کو گریوی نہیں چاہیے بلکل آپ کو خوشک گوٹیاں چاہیے تو آپ اس کو اور اچھا سا پرائی کر لیں کہ پانی خوشک ہو جائے اور بلکل مجھے تھوڑھوڑی گریوی چاہیے تھی ماما کھائیں گے اب میکرونیز وہ میں مگلے ڈال بھی ہوں گرم کرنے کے لئے اور حسن کھائے گا افغانی چکن جو منہ بھی بنایا ہے ابھی ہم حسن سے بھی اس کا ٹیٹس ٹیٹس رہتی ہے کہ سنگو کیسا لگا ہے اللہ السلام علیکم فرید ہمارے کھانے ہونے ہیں اور میں یہ ٹیٹس ٹیٹس کرنے لگا ہوں donانے کھائیں گیا ہم نے دیکھا ہمیں بہن میں دیکھا ہے تو سکتے ہیں لیکنٹ کے لئے شیئے دیں اور بائ بائی